اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہونی جا رہی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں کچھ مخصوص قسم کے ڈیفینیشنز کے متعلق بات کروں گا جو کی بیماری سے متعلق ہیں اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ڈیر ویورز یہ ڈیفینیشنز کن چیزوں کے بارے میں ہیں تو جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے انڈیمک ڈیزیز پھر ہے اپیڈیمک ڈیزیز اس کے بعد ہے پینڈیمک ڈیزیز اور سپوریڈک ڈیزیز کے بارے میں تو ڈیر ویورز اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ ان الفاظ کو سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے میرے ساتھ رہیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں سم امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ڈیر ویورز جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے ڈیر ویورز جو سب سے پہلی بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے انڈیمک ڈیزیز تو انڈیمک کا اگر میں اردو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اسے کہا جاتا ہے مقامیہ علاقائی بیماری یا مرض انڈیمک بیماریاں وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ ایک مخصوص جگہ پر رہتے ہیں یا کسی مخصوص ملک میں رہتے ہیں تو ایسی بیماریوں کو کہا جاتا ہے انڈیمک ڈیزیز ڈیر ویورز انڈیمک ڈیزیز وہ بیماری ہوتی ہے جو کہ مستقل بنیادوں پر ایک جگہ پر پائی جاتی ہے مثال کے طور پر ملیریا ہو گیا ٹائفائیڈ ہو گیا چکن پاکس ہو گیا تو یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر کچھ خاص لوگوں میں پائی جاتی ہیں خاص ملکوں میں پائی جاتی ہیں کم لوگوں میں ہو یا زیادہ لوگوں میں ہو ٹھیک ہے لیکن یہ پائی ضرور جاتی ہیں مستقل بنیادوں پر تو ایسی بیماریوں کو کہا جاتا ہے انڈیمک ڈیزیز دیر بیور اس کے بعد جو دوسری ڈیزیز ہے اسے کہا جاتا ہے اپیڈیمک ڈیزیز جسے وبائی امراض یا وبائی مرس کہا جاتا ہے اور یہ بہت تھی مختصر وقت میں چھوٹے سے ٹائم میں یہ زیادہ لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ لوگ جو کسی خاص ریجن میں ہو کمیونٹی میں ہو یا پاپولیشن میں ہو اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو جلد سے جلد یہ بیماری اپنے لپیٹ میں لے لے تو ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے اپیڈیمک اور اس کی جو مثال ہے وہ ہے میزل جسے خسرہ کہا جاتا ہے کولرا جسے ہیزہ کہا جاتا ہے اور جو ڈینگیو ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی بیماریاں ہیں یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر یہ ایک کمیونٹی میں ہو جائے خاص لوگوں میں ہو جائے تو تھوڑی سی وقت میں سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کچھ خاص لوگوں تک محدود ہوتا ہے خاص ملک تک محدود ہوتا ہے ایک خاص سٹی تک محدود ہوتا ہے لیکن چھوٹے سے وقت میں یہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے اس لیے اسے اپیڈیمک ڈیزیز کہا جاتا ہے ڈیر ویورز اس کے بعد جو ڈیزیز ہے اسے کہا جاتا ہے پینڈیمک ڈیزیز اور پینڈیمک ڈیزیز کو کہا جاتا ہے یونیورسل ڈیزیز یعنی ایک عالمگیر بیماری جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں جو یہ پینڈیمک میں پی ہے اس کا مطلب ہے پاسپورٹ یعنی یہ ٹریول کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک پھر دوسرے ملک سے تیسرے ملک اور اس طرح آہستہ آہستہ پوری دنیا کو یہ اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے تو یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ پی سے پاسپورٹ تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو آپ کسی بھی ملک میں آسانی سے جا سکوگے ٹھیک ہے اس کا ویزا لگا کر تو یہ بیسیکلی اپیڈیمک بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی ایک خاص جگہ سے اٹھائی جاتی ہیں مخصوص لوگوں میں ہوتی ہیں اور پھر جب وہ ٹریول کرتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ پھر پوری دنیا میں اس بیماری کو پھیلاتے ہیں آج کل جو وبا آئیو ہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے تو ایسی بیماری کو پینڈیمک ڈیزیز کہا جاتا ہے جو پوری دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے دیئر ویورز اس کے بعد جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے سپوریڈک ڈیزیز اور سپوریڈک سے مطلب کیا ہے شاز و نادر کبھی کبار ایسی بیماریاں جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی وہ کبھی کبار نظر آتی ہیں وہ بیماریاں بہت کم لوگوں میں وہ نظر آتی ہیں تو اس کی مثال کیا ہے ریبیز وائرس جو کہا جاتا ہے کہ جو کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے جو وائرس ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بہت کم لوگوں میں یہ ایسا ہوتا ہے اور ہم کبھی کبار ہی سنتے ہیں کہ کسی خاص ایریا میں کتے نے ایک بندے کو کاٹا اور اسے جو انفیکشن ہے ریبیز کا وہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں اس لئے اسے سپوریڈک کہا جاتا ہے دوسرا جو مثال ہے اس کا وہ ہے ٹیٹنس ٹھیک ہے تو یہ ٹیٹنس کی بیماری بھی ایسی ہے کہ جو بہت کم دیکھی جاتی ہے اور بہت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے تو ایسی بیماریاں جو کم دیکھی جائیں جو کبھی کبار ہوں کچھ لوگوں میں ہوں تو ایسی بیماریوں کو کہا جاتا ہے سپوریڈک ڈیزیزز یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ